روم سریل بیبی باجی کی بہویں ازرا کی گھر میں آنے کی کوششیں اس بار کامیاب ہونے ہی والی ہیں ادھر ولید اس بار اپنی ماں کا بدلہ ازرا سے لے کر ہی رہے گا آنے والی کی سکیم کمل کہانے میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے ادھر گھر میں آئی ازرا جو اس بار بیبی باجی کی برسی کے اوپر گھر میں تو آ چکی ہوئی ہے قدم پاک سب کچھ ہونے کے بعد جب گھر سے جا رہی ہوتی ہے تو آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ نکل رہی ہے کیونکہ اس بار تو وہ یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ اس گھر سے وہ کہیں دور جائے کیونکہ اسے بھی احساس ہو چکا ہوا ہے اپنی غلطیوں کا آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اس بار اپنی ماں کے ساتھ تو اس گھر سے چلی ہی جاتی ہے لیکن ازرا کبھی بھی اپنے بچوں اور اپنی شہر سے اس بار دور نہیں رہنے والی ادھر رات کے وقت بھاگی بھاگی امبر اپنے بابا کے پاس پہنچے جاتی ہے جہاں پر وہ جا کر کہتی ہے کہ ابو ابو عمر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے یہاں پر عمر رات کے وقت بستر کے اوپر لیٹا ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گھبرا چکا ہوا ہے کیونکہ اس کی ماں بھی اس سے دور گئی اس سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہو سکا امبر اپنے بابا کو بلاتی ہے یہاں پر جمال پریشان ہو جاتا ہے باغا جیسے ہی کمرے میں جاتا ہے تو اپنے کو بیٹک کو اٹھا کر ہاسپٹل میں پہنچا ہی دیتا ہے ہاسپٹل میں پہنچ جانے کے بعد ایس بار تو یہ بات ازرا کو بھی پتا چل جاتی ہے ازرا باغی باغی ہاسپٹل میں جیسے ہی پہنچتے تو جمال کیوں پر چلا پڑتی ہے جمال فون کال کیوں پر لگا ہوتا ہے لیکن ازرا کو صرف وہ ضرف اپنے بیٹے عمر کی فکر ہے اگر ازرا کو اپنے بیٹے عمر کی اتنی زیادہ فگر تھی تو بیبی باجی کے ساتھ گھر میں لڑائیں آئیں کیوں گئیں گے اسے جمال سے دور ہونا پڑا یہاں پر جمال سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے عمر کہاں ہے میرا بیٹا کہاں ہے وہ اندر ہے اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں بخار ہو جکا ہوا ہے عمر کے طبیعہ ٹھیک ہونے کے بعد اس بار عمر کو جیسے ہی گھر میں لائے جاتا ہے تو یہاں پر ازرا بھی رکھی جاتی ہے عزرا اس بار اپنے بیٹے کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے عزرا کو اس بار موقع مل ہی گیا اس گھر میں رہنے کا کیونکہ اس بار جیسے ہی گھر میں ولید واپس آتا ہے تو ولید کو بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عمر کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے طبیعہ جاننے کے لیے وہ عمر کے کمرے میں چلا جاتا ہے جہاں پر اسے عزرا بھابی مل ہی جاتی ہے عزرا بھابی کی طرف جیسے ہی اس کی نظر بڑھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہاں پر وہ کیا کر رہی ہے عمر کا حال چال جاننے کے بعد وہ کمرے سے نکلے جاتا ہے کیونکہ ولید کو تو نفرت ہے عزرا کے ساتھ جس طرح سے اس نے بی بی باجی کے ساتھ غلط کیا تھا عزرا عمر کے لیے کانہ بنا کر لے کر جا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر اس کا آمنہ سامنا دوبارہ سے جمال کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے جمال کی طرف وہ دیکھ رہی ہے لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ شرمندہ بھی ہے آنکھیں کیسے اٹھائے جتنا اس نے تنگ کیا تھا نا آج اپنی نظروں میں بھی شرمندہ ہو کر رہ چکی ہوئی ہے یہ عزرا ادھر صبح کھانے کی ٹیبل پر جمال اور نصیر بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر اسما جو کھانا سرف کر رہی ہوتی ہے فرق بھی موجود ہوتی ہے جمال جو یہاں پر عزرا کو بلکل بھی دیکھ کر خوش نہیں ہے کیونکہ گھر والے تو کوئی بھی نہیں چاہتے کہ اس گھر میں عزرا رہے جمال نصیر کو کہتا ہے کہ نصیر کھانا کھانے کے بعد وہ عزرا کو چھوڑا ہو گئے کیونکہ عزرا کا یہاں پر رہنا میرے خیال سے اب بنتا نہیں ہے عمر کے طبیعت کافی حد تک بہتر ہو چکی ہوئی ہے یہاں پر اسما بول پڑتے کہتی ہے کہ عزرا بھا بھی عمر کے ٹھیک ہونے تک یہاں پر ہی رہے گی وہ یہاں سے بلکل بھی نہیں جائیں گے جمال بھائی آپ کو ہو کیا گیا ہے وہ بچہ ہے اس کے سر کے اوپر اس کی ماں کا سایہ تو ہونا ضروری ہے نا اپنی رنجشیں جو بھی پرانا جو کچھ بھی ہو چکا ہوا ہے اپنے دل کو صاف کر لیجئے ایسا نہ کہیجئے آپ لو ادھر چت کے اوپر ولید اور عصیف ایک دوسرے کے پاس پیٹھے ہوتے یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں عزرا جی سے یہ خوشیاں بہت زیادہ متاثر کرنے والی ہیں اپنے گھر میں تو وہ اپنی ماں کے پاس جلکوری رہی ہے نا وہاں پر تو یہ خوشیاں اسے بلکل بھی نظر نہیں آنے والے یہی وقت ہے آج اس کے پاس کے سب سے معافی تلافی کرنے کے بعد اس گھر میں دوبارہ سے واپس آ جائے تاکہ اس کی زندگی میں بھی روشنی آ ہی جائے ادھر گھر کا نظام اسما نے ہی سنبھالا ہوا ہے بیبی باجی کے چلے جانے کے بعد اس گھر کی ساری کے ساری ذمہ داری اسما کے اوپر ہوتی ہیں کہ کچن میں عزرا ان کے پاس آ جاتی ہے عزرا کی آنکھوں میں انسو اسما سے برداشت نہیں ہوتے عزرا کہتی ہے کہ جن لوگوں کے بیچ میں میں دوریاں پیدا کرنا چاہتی تھی آج ان کے قریب آنا چاہتی ہوں اس سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں اس چیز کی میں معافی تلافی کرنا چاہتی ہوں میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اپنی غلطیوں کا آج مجھے احساس ہو چکا ہوا ہے اسما اس بار عزرا کا ساتھ تو دے گی ہی اور اس بار یہی عزرا دوبارہ سے اس گھر میں آنے ہی والی ہے ادھر ولید جس سے عزرا کا وجود اس گھر میں بلکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہا کہ نصیر کی دکان کے اوپر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ جا کر نصیر بھئیہ کو کہتا ہے کہ عزرا بھابی کا اس گھر میں دوبارہ سے آ جانا آپ کو قیامت سا سما نہیں لگتا کیا آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس گھر میں آپ بھی ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھائیں اور ان کا ساتھ دیں میرے خیال سے ماں کے چلے جانے کا دکھ تو آپ کو بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر نصیر بھئیہ تو ولید کو سمجھانے کی برپور کوشش کریں گے ولید کہتا ہے کہ جو کچھ عزرا بھابی نے میری ماں کے ساتھ کیا ہے نا اس کے بعد میں اس گھر میں بلکل بھی نہیں برداشت نہیں کر سکتا چاہے اس کے لیے مجھے جو کچھ مرضی کرنا پڑے میں یہاں سے عزرا کو نکلوا کر ہی رہوں گا یہ نفرت دیکھ کر یہاں پر نصیر تو ولید کو سمجھائے گا ہے چھوٹا ہے جذباتی ہے ماں کے ساتھ بھی اتنا زیادہ پیار تھا ماں کے چلے جانے کا دکھ تو یہاں پر اسے ہنا ہی ہے ادھر عزرا عمر کا ہاتھ چونٹ رہی ہے یہاں پر اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی زیادہ محبت جمال بھی دیکھ کر اکبر کر رہ جاتا ہے اس کے آنکھوں میں بھی آنسو آئے جاتے ہیں کہ عزرا کتنی زیادہ بدل چکی ہوئی ہے وقت اور حالات نے عزرا کو تبدیل تو کری دیا ہوا لیکن آج ان کے بیچ میں بیبی باجی نہیں ہے لیکن بیبی باجی اس بار عزرا کو سمجھائے گی بھی تو ضرور اسے وزوزے یہاں تک کہ رات کے وقت بھی بیبی باجی اس کے پاس آنے ہی والی ہے عزرا کے اندر بدلاؤ دیکھ کر اس بار عزرا کھانے کی ٹیبل کی اوپر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوتی ہے گھر کا اس طرح کا محول دیکھ کر کھل ہی جاتی ہے عزرا لیکن ماضی کی تلقیان جو کچھ بھی عزرا سے ہو چکا ہوا ہے اس کے اوپر وہ شرمندہ ہی ہے لیکن گھر کے سب بھی لوگ یہاں پر جمال گھر والوں کو کہہ دیتا ہے اس گھر کی آفیت جانے والا ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے چلے ہی جائے ادھر گھر میں جمال اور عزرا کا جبامنا سامنا ہوا تو یہاں پر جمال اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہے کہتا ہے کہ ماضی میں جس طرح سے آپ نے ہماری ماں کے ساتھ کیا وہ بہت زیادہ غلط ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور اس گھر میں کسی قسم کا کوئی بھی ہنگامہ بلکل بھی مت کریں یہاں پر عزرا کہتی ہے کہ آپ بے فکر رہے ہیں یہ بات آپ کو دوبارہ مجھے یاد نہیں دلوانی پڑے گی ہنگا میں انسولیے ہوئے یہاں سے کموسی سے جب جا رہی ہوگی تو یہاں پر اسمہ سے رو کھلے گی لیکن کون کون چاہتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ